آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈراما سریل تم بن کیسے جیئے آنے والے اداکرو کی ریل آئی پارٹنر کے بارے میں یہ ڈراما ایئر وی ڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا اس ڈرامے میں سانیہ شمشاد حماد شوئے مرکز کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کون سے اداکر حقیقی میاں بیوی ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ریحان اس کے بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ڈرامس کی ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لمبے عرصے سے شو بیس کی دنیا میں اپنا نام روشن کرنے والے سلیم میراج کی ان کی پداشت 1974 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر پچاس سال ہے لمبے عرصے سے شو بیس کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے ان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی آمنہ سلیم کے ساتھ ہوئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی اور ان کے دو بیٹے ہیں اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکرہ بینہ چودری کے بینہ چودری کا نام سینئر اداکروں میں شامل ہوتا ہے ان کی پداش 1984 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 40 سال ہے آج بھی جوان نظر آتی ہے بینہ چودری کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی سویل احمد کے ساتھ ہوئی تھی ان کے شہر ڈرامی شوبیس سے بلانگ نہیں کرتے اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی بھی ادا کر رہے ان کی بیٹی کا نام حریم سویل ہے جو حالی میں ڈراما سیریل بعد دعا میں منیب بٹ کی بھائن کا کردار نبھایا تھا ان کی ایکٹنگ کو پسند کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں کامیاب ادا کر شبیر جان کے لمبے عرصے سے شوبیس کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے ان کی پدیش انیس سو ستر میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 50 سال ہے شبیر جان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی فریدہ شبیر کے ساتھ ہوئی تھی فریدہ شبیر بھی کامیاب ادا کر رہا ہے آج کل ڈراما سیریل ایج کمرشد میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی فیملی میں ان کی ایک ادا کرہ بیٹی ہے اور ان کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا ہے ان کی فیملی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کامیاب ادا کرہ روبینہ اشرف کی روبینہ اشرف کامیاب ایکٹرس اور مادلیں ان کا نام سینئر ادا کروں میں شامل ہوتا ہے ان کی پدیش 1989 میں ہوئے تھی اب ان کی عمر 45 سال ہے روبینہ اشرف حالی میں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئی تھی اکرہ عزیز کی والدہ کا خیردار نبایا تھا ان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی تارک خان کے ساتھ ہوئے تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک ادا کرہ بیٹی ہے ان کی بیٹی کا نام مینہ تارک ہے ماں بیٹی کو پسند کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہیبا علی خان کی ہیبا علی خان کامیاب ایکٹرس اور مادل ہے ان کی پدیش 1988 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 35 سال ہے آج کل ڈراما سیریل رہے جنون میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو ان کی شادی ساکب شیگ کے ساتھ ہوئی تھی اب ان کی فیملی میں ان کے دو بیٹی ہیں ان کی فیملی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہیرا ترین کی ہیرا ترین کامیاب ایکٹرس اور مادل ہیں ہیرا ترین جو بھی ڈراما کرتی ہے لا جواب ڈراما کرتی ہے ان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی اداکر علی صفینہ کے ساتھ ہوئی تھی علی صفینہ خود بھی اداکار ہے حالی میں ڈراما سیریل منت مراد میں بہت اچھی ایکٹنگ کے تھی اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی ہے اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکرہ سومیا بکش کی سومیا بکش کامیاب ایکٹرس اور مادل ہیں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی پدائش 1998 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 26 سال ہے سومیا بچ کی مریٹ لیو کی بات کریں تو ابھی تک سنگل زندگی گزاری ہے انہوں نے ابھی تک شادی کرنے کا نہیں سوچا ان کی اور فیملی ڈرامے شو بیس سے بلانگ نہیں کرتی اور نہیں کبھی سامنے آئی ہے حالی میں ڈراما سیریل ہیر دا ہیرو میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر رہی تھی ان کی ایکٹنگ کو پسند کیا گیا تھا اب بات کرتی ہیں کامیاب اداکرہ سنہ اسگری کی سنہ اسگری کامیاب ایکٹرس اور مادل ہیں اس ڈرامے میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی پدائش 1988 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 35 سال ہے ان کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کے شہور ڈرامے شو بیس سے بلانگ نہیں کرتے اب ان کی فیملی میں ان کا ایک بیٹا ہے ماں بیٹے کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ پچر شیئر کرتی ہے اب بات کرتے ہیں رابیہ نورین کی رابیہ نورین کا نام سینئر اداکروں میں شامل ہوتا ہے ان کی پدائش 1974 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 50 سال ہے رابیہ نورین کی مریٹ لیو کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی اداکر عابد علی خان کے ساتھ ہوئی تھی عابد علی خان اب اس دنیا میں نہیں رہے اب ان کی فیملی میں ان کی ایک بیٹی ہے ماں بیٹی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکر جنید جمشید نیازی کی ٹاپ ایکٹر اور مادل ہے جو بھی ڈراما کرتا ہے ان کا ہر آنے والا ڈراما لا جواب ہوتا ہے ان کی پدائش 1995 میں ہوئی تھی اب ان کی عمر 80 سال ہے ان کی مریٹ لیف کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی شازیہ خان کے ساتھ ہوئی تھی شادیہ خان رامی شبیس سے بلانگ نہیں کرتی اور پٹھان فیملی سے تلق رکھتی ہے اب ان کی فیملی میں ان کی ایک خوبصورت بیٹی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ پچار شیئر کرتے ہیں اور ان کی فیملی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکرہ سانیہ شمشاد کی سانیہ شمشاد کامیاب ایکٹرس اور مادل ہے ان کی ایکٹنگ کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے زارہ کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان کی پدائش انیس سو چورانوے میں ہوئی تھی اب ان کی عمر تیس سال ہے ان کی مریٹ لہف کی بات کریں تو اصل زندگی میں شادی شدہ ہے ان کی شادی ہدایت خان کے ساتھ ہوئی تھی ان کے شہر ڈرامی شبیس سے بلانگ نہیں کرتے انہیں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اب ان کی فیملی میں ان کا ایک خوبصورت بیٹا ہے حالی میں سیانی ڈرامی میں بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اجالہ کا کردار نبھایا تھا اب بات کرتے ہیں مرکزی کردار نبھانے والے حماد شویب کی آج کل ڈراما سیریل ماں نہیں ساسوں میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں اور ایک سو دس اپیسوٹ ہو چکی ہے اور ان کی ایکٹنگ کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ان کی مریٹ لہف کی بات کریں تو ابھی تک سنگلز ان کی گزارینوں نے ابھی تک شادی کرنے کا نہیں سوچا ان کی فیملی میں ان کی خوبصورت والدہ احشا شویب اور ان کی فیملی میں ان کا ایک جڑوہ بھئی ساد شویب اور ان کے والد ان کی فیملی کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں حالی میں ڈراما سیریل ماں نہیں ساسوں میں بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان اداکروں میں آپ کا پسندی اداکر کون ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل الکم کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں آپ کو ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ بھی فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی